موسیقی دنیا میں کہیں موت کا قہر ہے کہیں بچاپ کے لیے گھروں میں قید زندگی تو کہیں سڑکوں پر چھایا سنناٹا انسان کی خرافاتیں انسانیت پر بھاری پڑ رہی ہیں کورونا کے قہر پر امریکہ کا آروپ ہے کہ چین نے اسے پھیلایا جبکہ چین کا کہنا ہے کہ سب امریکہ کی سازش ہے اور یہ سب تب ہو رہا ہے جب امریکہ اور چین دونوں ہی اس وائرس سے بری طرح گھرے ہوئے ہیں اور امریکہ کے راشپتی ڈانالڈ ٹرمپ چینی راشپتی شریجنپنگ کو اپنا دوست بتاتے بھی نہیں اگھاتے امریکہ دنیا پر چھائے کرونا کے وائرس کے لیے چین کو دوشی ٹھہرا رہا ہے تو چین بھی جواب میں اپنے ترکوں سے لیس ہے آخر چین ایسے وائرس کی سازش کیوں رچے گا جو اس کے ہی دیش کے لوگوں کو نگل جائے چین کیوں ایسا کام کرے گا جس سے اس کی ارث دیوستہ چر مرانے لگے چین کیوں ایسا کام کرے گا جس سے اسے اپنے ہی دیش کو لوگ ڈاؤن کرنا پڑے اُلٹے چین کا کہنا ہے کہ پچھلے سال ورلڈ ملیٹری گیمز میں امریکہ نے بھی اپنے سینک ایتھلیٹوں کی لمبی چوڑی ٹیم بھیجی تھی جو اکٹوبر میں وہان میں ہی ہوئے تھے جس جگہ امریکی ٹیم پھیری تھی وہ وہان کے سی فوڈ مارکٹ کے پاس ہی ہے چین کی میڈیا میں یہ بات لمبے سمجھ سے پھیلتی رہی کہ امریکہ سے آئے فوجیوں نے ہی چین میں اس وائرس کو پلانٹ کیا تھا چین کے ودیش منترالے کے پروکتہ جھاؤ لیجیان نے بارہ مارچ کو ٹویڈ کیا کہ وہان میں اس مہماری کو امریکی آرمی ہی لے آئی ہوگی پاردرشی بنیئے اپنے آنکلے ساو جنک کیجئے جب کرونا کا اثر چین میں پھیلنا شروع ہوا تھا اور تمام وشیشگ اسے چمگادر سے پھیلی مہماری بتا رہے تھے تب امریکہ نے کہا تھا کہ سمبھو ہے یہ وائرس چین کی وہان لیب سے پھیلا ہو امریکہ کے ودیش منتری مائک پومپیو کو جواب آیا تھا کہ کئی جگہ ایسی سوچنا پرسارد کی جا رہی ہے کہ کووڈ نائنٹین امریکی سینہ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور اسی وجہ سے امریکہ میں لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے جبکہ ہم تو خود کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں سبھی امریکی واسیوں سے اپیل ہے کہ وہ اس طرح کی جانکاریوں پر وشواس نہ کریں جواب میں چین کے ودیش منترالے نے امریکہ کے سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول کے ڈائریکٹر روبرٹ ریڈ فیلڈ کا ایک ویڈیو ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ سویکار کر رہے ہیں کہ فلو سے کچھ امریکی مرے تھے لیکن موت کے بعد پتا چلا چین کا دعویٰ ہے کہ روبرٹ ریڈ فیلڈ نے ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیو کے سامنے یہ مانا ہے کہ انفلوینزا سے ہونے والی کچھ موتوں کی اصلی وجہ کوویڈ نائنٹین تھی امریکہ میں انفلوینزا کے 3.4 کروڑ کیس ہوئے ہیں جن میں 20 ہزار کی موت ہو چکی ہے مگر اب تک امریکہ نے یہ صاف نہیں کیا ہے کہ ان میں سے کتنے ماملے کوویڈ نائنٹین سے چڑے ہیں ہاں امریکہ نے چین پر کرونا کا سارا ٹھیک رہ ضرور پھوڑا ہے امریکی راشوپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے تو بہت پہلے ہی اس وائرس کا نام چائنیز وائرس کہہ دیا تھا لیکن اس پر نسل بھیت کا ان پر آروپ لگا وہان کے نام سے بھی اس وائرس کے نام کو جوڑا گیا لیکن نسل بھیت کی آروپوں میں ان تمام سوالوں کو دفن کرنے کی بھی ایک سازش رچی گئی چین دوسری طرف سامنے آ کر اس کا جواب دیتا رہا اور کہتا رہا کہ پورا وشو صرف نسل بھیت کی وجہ سے ہم پر یہ آروپ لگا رہا ہے لیکن سوال قائم رہے امریکہ اور چین کے بیچ اس کورونا جنگ میں بربادی چین سے بھی زیادہ اٹلی سپین اور ایران کی ہوئی ہے لیکن امریکہ نے اس کورونا کے لیے چین کے ساتھ روس اور ایران کو بھی دوشی ٹھہرائیا ہے کہ ان دیشوں نے گمراہ کیا چین روس اور ایران نے کورونا وائرس کو لے کر اگر صحیح جانکاری دی ہوتی تو اس کے پرسار کو روکا جا سکتا تھا کورونا کو لے کر اور بری طریقے سے دوش پچار پھیلائے جا رہا ہے اس لیے ضروری ہے کہ جس کسی کو اس سے سممندھت کوئی جانکاری ملتی ہے وہ سورس کی چانچ ضرور کریں کئی سارے برے ایکٹر افواہ پھیلائے ہیں جو کی پوری طرح غلط ہے امریکہ میں اکیلے ٹرمپ یا ویدیش منتری مائک پومپیو ہی نہیں بلکہ امریکی سانسد ٹوم کورونا وائرس کے پھیلنے کے لیے چین کی کمیونسٹ پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرا چکے ہیں تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ وائرس مانب نرمت جیوک ہتھیار ہو سکتا ہے